موسیقی فخر پاکستان ورڈ چیمپین ریسلر انعام بٹ سے ملنے گجرہ والا میں واقع ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ ہمارا پر جوش استقبال کیا موسیقی موسیقی بڑھ سب آپ کے اس گھر میں آکے تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی میڈلز کی دکان میں آگئے ہیں یا کسی سٹوڈیو میں آگئے ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے میڈل اور اتنی فائٹس اور اتنا کچھ نواز ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے آپ کو انام بٹ کہیں یا میڈل بٹ کہیں میرا خیال ہے انام بٹ کہنا مناسب ہے یہ جو میڈل ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے جب آپ بائٹ وہ لے کے تصویر بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے تمام ٹیسٹ جتنے بھی ہیں وہ سب ایک طرف اور اس کا ٹیسٹ ایک طرف جب آپ جیتتے ہیں تو یہ ایک سیلیبریشن کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ یہ میں میڈل اب کھا لوں گا حالانکہ اس سے پہلے جب آپ رنگ میں اترتے ہیں تو اس وقت تو آپ کا یہ دل کرتا ہوگا کہ میں جو اپوننٹا اس کو کھا جاؤں جی بلکل جب میں رنگ میں اترتا ہوں تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے بہت لمبی ایک ایفرٹ بہت لمبی ایک سٹرگل کی ہوتی ہے پکھا بٹیرہ زیادہ لڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے اگر آپ نے کھایا پیا کچھ ہوگا تو پھر وہ آپ کا سانس جلدی پھول جائے گا تو آپ کھیل نہیں سکتے تو اس لیے پھر آپ کو مطلب بہت تھوڑا سا اور پکھا بٹیرہ رہنا زیادہ ضروری ہے میرے زین میں جو پیلوان تھے وہ تو بڑے انچے لمبے لٹکے ہوئے پیٹ آپ نے تو پیلوانوں کے نام پہ ہی آپ نے لیک پھیر دیا اب جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کو بہت زیادہ چست ہونا پڑتا ہے کہ ریفلیکشن بہت زیادہ تیز ہونے چاہیے تین منٹ کا تو اب بیش ریسلنگ میں راؤنڈ رہا گیا ہے تو جو پیلوان وہ تو کھاڑے میں آنے تک تین منٹ زائے کر دے گا ان پیلوانوں کی طرح سالم بکرے دیسی گھی کے پورے پورے ڈول پی جانے اور سردائیاں پینی کیا آپ بھی اس طرح کی کوئی خوراک کھاتے ہیں جی اب جو نئے سٹائل ہے پیلوانی کا یا جو مارڈرن ریسلنگ ہے اس میں اس طرح سے نہیں رہا اب پیلوانی بڑی سائنٹیفک ہو گئی ہے اب جیسے جیسے مقابلہ آتا ہے تو ہمیں ویٹ ریڈیوز کرنا بڑتا ہے اس کے لیے پھر یہ جو سردائی اور بکرے اور یہ جو گی کی جگہ آپ جوس استعمال کر سکتے ہیں آپ ویجیٹیبلز استعمال کر سکتے ہیں پہلے جو پیلوان ہوتے تھے وہ تو کسی گلی میں سے گزرتے تھے تو بڑا دب دبا ہوتا تھا کہ یہ تو فلانا پیلوان ہے تو آپ کو دیکھ کے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا ہوگا دیکھیں جی محلے کا دب دبا یا گلی کے دب دبا سے بہتر ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر آپ کا نام جائے اور پوری دنیا میں پتا چلے کہ انعام بٹا رہا ہے تو وہ لوگ وہاں پر اپنے ملکوں میں دھنے کہ یار انعام کے ساتھ کمپیٹیشن کھیلنا پڑے گا تو یہ دب دبا زیادہ بہتر ہے گلی محلے کے دب دبا سے اس لیے آپ نے کہا کہ یہاں پر ویسے دب دبا نہیں ہونا آپ نے گھار کے باہر پیلوان ہوتا لکھ دیا میرا خیال ہے کہ یہ پیلوان ہوتا تو ہمارا ہے الحمدللہ لیکن جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں ہم پر وہ چڑھائی کار کے رکھتے ہیں یہ جو گھجنوالا ہے یہاں سے ہی پیلوان پیدا ہوتے ہیں یہی مٹی اتنی زرخیز کیوں ہوئے پیلوانی کے لیے پیلوانی پجاب کا کھیل ہے مٹی کا کھیل ہے جس طرح آج کل جم جاتے ہیں یا جس طرح دوسری کوئی ایکٹیویٹی سے فٹ ہوتے ہیں تو پہلے لوگ پیلوانی بہت زیادہ کرتے تھے تو اسی وجہ سے انہی گھرانوں سے اسی ثقافت کو آگے لے کے چلتے ہوئے یہاں پر جگہ جگہ پر آپ کو اکھاڑے نظر آتے ہیں تو اس لیے یہ گھجنوالا کا جو علاقہ ہے یہ ابھی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ پورے پاکستان کی ریسلنگ میں کنٹیو کر رہے ہیں تو آپ کے بچپن کے کیا شاوٹ تھے بچپن میں اس طرح تھا کہ ہمارے گھر میں جب بھی مہمان آتے تھے تو وہ کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا تھا بلکہ یہ جو ارضائیاں ہیں ان کو نیچے بچھا کے تو وہ کشتیاں ہو رہی ہیں اور جو ڈیلی کی وہ میری پریکٹس تھی وہ جو میں اکھاڑے میں کچھ گلتیاں کرتا تھا تو میرے والی صاحب مجھے آ کے وہ گدے ہم نے وہ چار بھائیں رکھے ہوئے تو وہ زمین پر بچاتے تھے اور وہ اس کی وہ تربیت میری کرتے تھے یہ آپ نے یہ گلتی کی یہ کی پھر جب مہمان آ جاتے تھے تو پھر تو ہوتا تھا اصل مقابلہ تائے کے بیٹے کے ساتھ کچھ تھی چاچے کے بیٹے کے ساتھ کچھ تھی آج اس نے ہر آلی اگلی دفعہ آنا ہے تو اس سے بدلہ لینا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ سارا پہلوانی محول تھا آپ کے بارے میں یہ پتا چلا کہ آپ کو بچپن میں پہلوانی کا کوئی شوق نہیں تھا اس وقت والد صاحب کی مار کے ڈر سے بچنے کے لیے پہلوانی کرتے تھے پرانے سٹائل کی ریسلنگ ہے نا وہ بڑی نا فیڈ اپ کر دیتی تھی آپ کو جلدی ایک ہی کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ صبح اٹھ گئے آپ نے وہ بیٹگ لگایا رہے ہیں اور وہ تین تین چار چار ہزار بیٹگ اور تین تین چار چار ہزار ڈنڈ اور وہ پھر سالوں سال آٹھ اٹھ دس ہزار سال آپ کو یہ ایک ہی کام کرنا بڑتا تھا پہلا مقابلہ تھا وہ پاکستان کیڈٹ چیمپئنشپ تھی اور تیرہ سال تقریب میں میری ایج تھی اور میں نے الحمدللہ جب وہاں پر گول میڈل جیتا اور پورے پاکستان کے تمام کھلاڑیوں کو ہرائیا تو ایک دم میں اپنی فیملی میں آ کر تو میں ایک سلیبرٹی بن گیا تھا کہ ہر طرف سے پذیرہ ہی مل رہی تھی میں نے ایک سال ڈیٹھ سال کے اندر میں انڈر سکسٹین پاکستان چیمپئن ہو گیا تو جب میں چیمپئن بنا اور پورے جو گلی محلے میں اور پورے خاندان میں وہ انام انام ہونے لگی میں نے یار یہ کام تو اچھا ہے پہلا انٹرنیشنل مقابلہ کب جیتا پہلا جو میرا انٹرنیشنل مقابلہ تھا وہ دو ہزار دس کامن ویل گیمز جو کہ انڈیا میں ہوئی تھی وہ تھا وہاں پر میں نے تین چار مقابلے جیتے اور فائنل میں جب انڈین کھلاڑی کو میں نے ہرایا نو منٹ ہماری فائٹ چلی اور آخری تیس سیکنڈ میں میں نے اس کھلاڑی کو ہرا کر اس کے اوپر بیٹھا اور میں نے پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور تقریباً تیرہ سے چودہ گولڈ میڈل جیتے ہیں اور ان بیٹن ہوں جتنے فورم پر ہم کھیل سکتے ہیں پاکستان کے لئے ساؤت ایشن گیمز آٹھ مو مالک آتے ہیں اس میں گولڈ ہے ایشن گیمز جس میں بیچ ایشن گیمز جس میں 45 کنٹریز آتے ہیں اس میں گولڈ میڈل ہے کامن ویلت گیمز جس میں بھتر ملک آتے ہیں اس میں گولڈ میڈل ہے ورلڈ چیمپینشپ تین دفعہ کی ہیٹرک ہے اس میں تو جتنے بھی مقابلے ہم پاکستان کی طرف سے کھیل سکتے ہیں سب میں میرے دو دو تین تین گولڈ میڈل آ چکے ہیں یہ جو رستم ہے پاکستان شیر پاکستان ٹائٹ مقابلے ہوتے ہیں جی بالکل جو دیسی پلوانی جو ہماری ثقافتی پلوانی ہے وہ مڈ پر کھیلی جاتی ہے جسے دیسی پلوانی بولا جاتا ہے تو پہلے میرا اس طرف توجہ نہیں تھی کیونکہ میرا سارا فوکس انٹرنیشنل لیول پہ تھا پھر مجھے بہت سارے لوگوں نے کہنا کہ یار کچھ لوگوں نے تنزو مزاہ بھی کرنا کہ آپ یہ کھیل ہی نہیں سکتے پھر میں نے شیر پاکستان کا ٹائٹل 2018 میں جیتا اور جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے جسے رستم پاکستان بولا جاتا ہے وہ اسی سال میں نے جیتا جس میں سو کے قریب کھلاڑیوں نے شرکت کی اور الحمدللہ میں نے یہ کے بعد دیگرے چھے ماہ یہ مقابلے چلتے رہے اور سات پہلوانوں کو ہرا کر میں نے رستم پاکستان کا سب سے بڑا ٹائٹل بھی جیت لیا یہاں پاکستان میں جو دیسی کشتی ہوتی ہے یہاں تو ابھی تک اسی طرح کے ہیوی ویٹ سے پہلوان وہی یہاں پہ پائے جاتے ہیں تو ان کو ایک سلم سمارٹ سے پہلوان نے کیسے ارا لیا آپ کا بہت باری برکم ہونا ضروری نہیں میرا بھی 92-93 کیجی وزن ہوتا ہے اور جن کھلاڑیوں کے ساتھ میں کھیلا وہ 130-135 کلو تھے تو میں پھر اپنی جو سپیڈ کے ساتھ اور اپنے ٹرکس کے ساتھ میں اس کا فائدہ اٹھاتا تھا اور جلدی میری مومنٹ کافی زیادہ تیز تھی اور میں کیونکہ میٹ ریسلنگ پر کھیلتا ہوں تو میرا سٹیمنا لیول ان سے بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کشتی ہے یہ جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طاقت کا کھیل ہے جی بالکل ایک پہلوان کو جتنا اپنے جسمانی نشو نما کی ضرورت ہے اتنا ہی ذہنی طور پر بھی اسے سٹرونگ ہونا چاہیے کیونکہ جو کھیل ہے یہ آپ کی باڈی کونٹیکٹ ہے آپ نے دوسرے کے ساتھ کھیلنا گصہ بھی آتا ہے اس میں بہت کچھ مطلب معاملات ہیں لیکن آپ کو جتنا آپ ذہین اور جتنے آپ اچھے وقت پر داؤ کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ اچھا پر فارم کرسکے اس کو کیا گرز کہتے ہیں جی جی بالکل یہ پہلوانی گرچ بولا جاتا ہے اور یہ جو برے سگیر پاکو ہند میں جب بھی کوئی پہلوان دوسرے پہلوان کو گراتا ہے بڑے مقابلے میں تو اسے پھر یہ آوارڈ کے طور پر دیا جاتا ہے یہ ایک طاقت کا سمجھا جاتا ہے موسیقی بڑے سب یہ بتائیں والد کے زیادہ قریب ہیں یا والدہ کے جب اکھاڑے میں ہوتا ہوں تو والد کے قریب ہوتا ہوں جب گھر ہوتا ہوں تو والدہ کے قریب ہوتا ہوں دل سے کس کے قریب ہیں اٹیچ کسے زیادہ ہیں والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ والدہ سے ڈرتے ہیں ہاں جی بہت ڈرتا ہوں پہنٹی شنٹی لگاتے ہیں جی بہت زیادہ پہنٹی کھائی ہے اور انتہا کی اور اسی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے اس کابل بھی کیا پاکستان میں کسی شعبے میں بھی اتنے زیادہ میڈلز اتنے انامات کسی نے ون نہیں کیا پاکستان کے لیے جتنے ہمارے اس ہیرو نے کیا ہم نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ اسے پہنٹی واقعی بہت لگائی ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ ڈیریکشن کا بڑا کام ہوتا ہے ماسٹرز جب میرا شروع ہوا تو اس وقت مجھے موبائل ملا اس وقت میں نے بائک سیکھی تو اس سے پہلے کا جو سارا پچھے کا ٹائم سپین جو گزرا وہ اسی طرح گزرا کہ میں نے اکھاڑے جانے اکھاڑے میں ٹیننگ کرنی ہے ٹیننگ کر کے میں نے سکول جانا ہے سکول سے میں نے ٹویشن جانا ہے ٹویشن سے میں نے اکھاڑا جانا ہے اکھاڑے کے بعد گھر آکے تو اببا جی نے مجھے جو داؤ پیچ ہیں وہ سکھانے کے بیٹا آپ نے یہ غلطی کیا یہ غلطی کیا جو میری صبح ہوتی تھی وہ تحجت کے ٹائم ہوتی تھی دو بجے سے چھ بجے تک میرے ٹریننگ کرنا ہوتی تھی اور یہ لائف سائیکل دس سال رائے مینط مزدوری سے گھر کا کچن چل جائے تو ہی بڑی بات ہے لیکن آپ نے تو ایک کی بجائے تین تین پہلوان گھر میں پالے اور ان پہلوانوں کی خوراک جو ہے وہ تو بادشاہ پوری کیا کرتے تھے تو آپ کیسے کرتے رہے میں نے جو کچھ کمائیا ہے نا میں نے کوشی کیا کہ خود جو ہے نا اپنے ارمانوں کو رو کے آپ کچھ کھایا ہے یا نہیں بچوں کی خوراکوں پورا کیا ہے جب انام برسا مقابلوں کے لیے جاتے ہیں تو کیا ان کے سارے میچ آپ لائف دیکھ پاتی ہیں نہیں سارے تو نہیں دیکھے بس یہ ہے کہ مطلب کچھ کچھ دیکھیں اور دعائیں کرتی رہتی ہوں میں تو بلکل بہت زیادہ تو اللہ تعالی نے آج یہ مجھے دین دکھایا کہ اللہ نے بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ جیتا ہے ماں کا دل تو بڑا کمزور ہوتا ہے یہ جو کشتی ہے یہ تو لڑنے کا ایک کھیل ہے آپ نے کیسے دل بڑا کر دیا میں نے دل اس لیے بڑا کیا کہ اس کے پاپا کو بہت شوق تھا اور جب شروع شروع میں جب جاتا تھا تو میں بہت بہت درتی تھی اب بھی درتی ہوں بہت درتی ہوں لیکن پھر میں دعائیں کرتی رہتی ہوں اللہ تعالی اس کا ساتھ دیتا ہے کبھی لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے اس بیٹے کو نظر لگ جائے گی بہت دفعہ لگتا ہے بس پڑھ پڑھ کے پھوگتی رہتی اس کے اوپر جب جاتا ہے اس کی تصویر کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں تو پھر اس کے اوپر پھونکیں مارتی ہوں پڑھ پڑھ کے یا اللہ اس کو کسی کی نظر لگ جائے اکثر دل کرتا ہے کوئی کالک لے کے اس کے ماتھے بے لگا دوں آپ سب بڑھ سب کس قسم کی فرمایشیں زیادہ کرتے ہیں یہی کہتا ہے کہ بس میری شادی کر دو تو کیوں نہیں پھر کرتی ڈیڑھ ماہ کے بعد اس کی شادی ہے تو وہ پسند کی شادی ہے آپ کی میری والدہ کی پسند کی ہے میرے والد صاحب کی بھی پسند کی ہے تو میرے لیے ہر چیز یہی پسند کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہ انہیں پسند ہے تو ٹھیک ہاں لیکن بس کار دے کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں مچھلی مٹرن اس طرح کی چیزیں پائے یہ چیزیں بہت زیادہ شوق سے کاتا ہے سبزیاں وغیرہ دانشان یہ نکھاتا ہے یہ جس وقت باہر جاتا ہے اس وقت بہت کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے بہت لوس کیا ہوتا ہے وہ کافی بوک کٹی ہوتی ہے اور جب گارہ آتا ہے تو باس یہی ہوتا ہے ماجی بہت صاحب چھوٹی آر چیز کو لاؤ جو کچھ ہے لاؤ کتنا کھا لیتے ہیں ایک تائم پر کوئیس بیس روٹیاں نہیں نہیں اتنا نہیں پائے ساتھ پائے اور تھوڑا ساتھ چکن وغیرہ یہ کون سر بہت صاحب ہے جی یہ میرے چھوٹے بہیں ہیں زیشان بہت صاحب ہم کھانے والے ہیں اور یہ کمانے والے ہیں یہ بزنس کرتے ہیں آپ کو پیلوانی کا شوق نہیں تھا شوق ہے تھا پس تھوڑا ساتھ پھر کام بھی کارنا ساتھ میں اس لئے پھر کام کم ناسیب سمجھا آپ کو کیا پھینٹی نہیں لگی بس یہ ہی سمجھ لیجی یہ بلے جو بڑساب ہیں یہ تو کس مارٹ سے ہیں یہ بھی نہیں پیلوان ہوں گے اور یہ نیچے والے ویڈ کےڈاگری میں کھیلتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے لئے انٹرنیشنل لیول بے بھی کھیل چکے ہیں اور جونیور اور سینیور پاکستان چیمپین بھی ہیں ان سے زیادہ سیر تو میری اچھی ہے میں نا ساٹھ کلوں میں کھیلتا ہوں تو اس لئے میرا جوانا وزن کام ہے برٹی صاحب اس شرٹ کے نیچے نا اتنے بڑے مسلز بھی ہیں اور سکس پاک بھی ہیں دیکھو پھر تو آپ نے چھپائے ہیں انہیں بس تو مزارہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے آپ کو اس طرح کے ایڈوانٹیڈ بھی ہوتا ہے چونکہ بڑا بھائی جو ہے وہ ورلڈ چیمپین ہے تو اس کا چھوٹا بھائی جو ہے یہ بھی بڑا زور آور پہلوان ہوگا اس لئے لوگ ویسے ہی ڈاڑ جاتے ہوں گے آپ سے ہاں جی یہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ویسے اگر میں خالی حماد بن کر کھیلوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چلو کوئی بات نہیں چھوٹا ہے لیکن جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نام پہلوان کا بھائی ہے تو انہوں کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ کوئی اچھا یعنی کہ آسان نہیں ہوگا یہ ظاہر سی بات ہے بڑا شیمپنگ کا بھائی آیا تو یہ ہمارے لئے بڑا ٹاف ٹائم دے گا ہمیں یہ جو پہلوان ہوتے ہیں ان کے کان کیوں ٹوٹے ہوتے ہیں یہ کان کی مرکنی اڈھی ہوتی ہے اس میں فیکچر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کان جو ہے موٹے ہو جاتا ہے تو انہیں کٹوا کیوں نہیں دیتے اینک بہننے میں پرابلم ہوگا اور یہ جو بھائی صاحب ہے یہ بھی کوئی پہنوان ہے جی میں یونیورسٹی میں بڑا ہوں میں مانسٹرز کار رہا ہوں ایٹی کے اندر اور میں ساتھ ساتھ ان کی طرف سے کھیل رہا ہوں اور ان سے بقاعدہ پہلوانی کرنے کا وظیفہ بگرہ بھی لیتا ہوں تو آپ کیا ریسلنگ ادر کمپیوٹر پہ کرتے ہیں نہیں کمپیوٹر پہ تا نہیں لیکن ہماری جو گیم ہے وہ تو مکمل ہماری اکیڈمی کے اندر ہوتی ہے اور ساتھ میں جم وغیرہ اور پڑھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کی ضرورت ہے میں یہ ہی حیران ہو رہا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ کال دیا ہے کہ آپ ایک طرف بتاتے ہیں کہ آپ کے جو وسائل تھے وہ بہت تھوڑے تھے اور ان کو ایک بڑا پہلوان بنایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انہیں تعلیم بھی اتنی اچھی دلوائی انام جب جونئر تھا اس وقت اس کا وظیفہ شروع ہو گئے تھے کچھ وظیفہ آ رہے ہیں کچھ میں مہیند کر رہا ہوں کچھ باس چر رہا ہے کام اللہ تعالیٰ نے مہربانی الحمدلللہ انہم نے وابڈا میں جاب کیا ہے ابھی اماد بات نے وابڈا میں جاب کیا ہے یعنی وہ جو ان کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ وابڈا کی وجہ سے ہے وابڈا نے اس وقت لین ہے جب نیشنل لیول پہ آپ نے جان ہے انہم بات پاکستان کے پہلے ڈبل ایم اے پہلوان ہیں اپنے اساتذہ سے ملاقات کے لیے اپنی مادر علمی لے کر گئے یہ جو کشتی ہے اس میں دعو اور پیچ بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں کبھی اببا جی کو بھی دعو لگا کے کوئی پیچ لگائے جی اببا جی سے بڑی مار پڑتی تھی تو پھر جب وہ مجھے کوئی دعو بتا رہے ہوتے تھے تو میری کوشش ہوتی تھی تھوڑا سا ان پہ اسی ٹائم بتاتے ہوئے دعو پیچ میں گصہ نکال لیا جائے میرا مطلب تجھے ہے کہ کہیں اور پیچ لڑائے پھر اچھا وہ پیچ بالکل نہیں لڑائے ایکچلی ہر جگہ اببا جی کی ساتھ ساتھ ہونا مقابلوں پہ بھی اور گیم پر بھی اور اتنا فوکس ہونا جو ہے یہ پھر دوسرے پیچوں سے تھوڑا آپ کو پیچھے ہونا پڑتا ہے اکثر جو لڑکی ہیں وہ سکس پیکس والے لڑکوں کو بڑا پساند کرتی ہیں جس کی باڈی اتنی مضبوط ہو شاندار ہو تو آپ پہ بھی کافی ساری لڑکیاں مرتی تو ہوں دیکھیں جو اچھا جسم ہے کووی جسم ہے وہ تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے تو میرا خیال ہے چلیں ان میں لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ کسی سکس پیک والے پہ مرتی ہیں اس لیے ایسی ہوتا ہے کہ سیلفز بغیرہ اگر کوئی کہتا ہے تو ہم ضرور میں مطلب بناتا ہوں لیکن ایسا اچھ کوئی اتنا بڑا ایشو نے کبھی سامنے آیا کسی لڑکی کو متاثر کرنا ہو تو اس کو باڈی دکھائیں گے یا ذہانت دیکھیں جی ابھی تک ایسا کوئی سین تو نہیں ہوا لیکن اگر ایسا کوئی ٹائم آ گیا تو میرا خیال ہے کہ دونوں چیزوں سے ہی کام چلانا پڑے گا یونیورسٹی میں سپورٹس کے سٹوڈنٹس نے انام بٹ کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور بھرپور تالیوں سے استقبال کیا انام بٹ نے سپورٹس سٹوڈنٹس کو موٹیویشنل لیکچر بھی دیا ایسی یونیورسٹی میں جہاں پہ کوئی ایڈیوکیشن ہو تو جہاں جب آپ نے ایڈمیشن لیا تو پہلے دن کیا فیلنگ تھی اینٹر ہونے لگا تھا تو میں نے دیکھا آگے فیمل جو ہے نا وہ ٹیچر پڑھا رہی تھی تو میں تو شرم کے مارے وہاں سے آگے گزر گیا اور جب میں نے دوبارہ گیٹ کو مطلب اس کو ڈور کو اوپن کرنا چاہا تو مجھے وہ نظر آیا آگے وہ فیمل ایک سائٹ پر ساری بیٹھیں تو میں نے وہ پھر وہاں سے آگے چلا گیا پھر دو تین دفعہ ایسی طرح میرے چکر لگتے رہے پھر جب میں نے ایک دفعہ حوصلہ کیا ابھی میں دروازہ کھولنے لگا تھا تو میری میڈم نے فوری دروازہ اوپن گیا بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ میرے مو سے صرف یہ نکلا نیو ایڈمیشن تو انہوں نے مجھے کہا چلیں آئے اندر بیٹھیں یہاں پر میں نے سیکھا بہت کچھ جب مطلب انٹرنیشنل لیول پہ گئے وہاں پر باتچیت کرنا انٹرنیشنل میڈیا سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس یونیورسٹی کے وجہ سے ہے کہ وہاں سے اٹھا کر آج یہاں تک پچھا بڑ سب سپورٹ سائنسیز کی تو مجھے سمجھ آتی ہے ایم بی اے کا کوئی مجھے زیلیوینس اس کی نظر نہیں آرہی ہے دیکھیں جی جب میں نے اپنا بیچلر کمپلیٹ کیا اور میں یونیورسٹی کی طرف گیا تو میرے استاد نے پوچھا مطلب آنکھے اوہ یا تو اڑکو سب تو ودیہ کےڑی شاہ ہے وہ کہاں نا جی ایم بی اے تو انہوں نے کہا پوٹر تو ایم بی اے کرنا ہے لیکن جب میں نے شروع کیا تو مجھے بڑا اس کا فائدہ ہوا کیونکہ ہم بیزنس بھی کرتے ہیں چھوٹا بی بی بیزنس میں ہے تو بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ میں اس سے رلیٹیڈ اس کو ٹپس بھی دیتا ہوں بڑا سب جیسے پاکستان میں یہاں کی جو فیڈریشن ہے ان کے پاس بجٹس کے مسائل رہتے ہیں تو کبھی کسی اور بڑے ترقی آفتہ ملک کی طرف سے آفر نہیں آئی بڑا سب تقریباً مجھے ابھی تک دس سے بارہ ممالک کی طرف سے نیشنیلٹی آفر ہو چکی ہے اور وہ نہ صرف مجھے بلکہ میری پوری فیملی کو بلانے کے لیے تیار ہے جس میں اسٹریلیا ہے ناروے ہے ڈینمارک ہے سویزر لینڈ سے لیکن میں جب بھی کوئی اس طرح مجھے آفر کرتا ہے تو میرا ایک ہی کوئسٹن ہوتا ہے کہ آپ مجھے اب ورلڈ چیمپین بننے کے بعد کیوں لے رہے ہیں مجھے یہاں تک پاکستان نے پوچھایا ہے اور اس لیے میرے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پر فرض ہے کہ میں پاکستان کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے کھیل لوں اور آگے اس فان کو آگے بنچاؤں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جیسے دوسرے پہلوان ہیں وہ اتنا زیادہ انہیں گفتگو کا سلیکہ نہیں آتا اتنی اچھی گفتگو نہیں کرتے ہیں جتنے نپے تلے انداز میں آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے یہ جو باتچیت ہے اس کی بھی کوئی ٹریننگ لیا ہے یا یہ فل بدی ہے ایکشن پور بولتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری ایجوکیشن کا بہت بڑا کردار ہے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے اپنا کیا اس کے بعد ایم میسی سپورٹ سائنسیز کیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے تو جب آپ اتنے بڑے لیول پر آپ پڑھتے ہیں اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کلاس پریزینٹیشن وہاں پر آپ کے پروجیکٹس اور اس طرح کی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹڈی اور انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس ہیں اس وجہ سے یہ چیز پر میں مطلب بول سکتا ہوں ورلڈ ریسلنگ کمپیٹیشن کی تیاری کے لیے اکھاڑے پہنچے جہاں ان کے شاگرد پہلوانوں نے دھول کی تھاب پر استقبال کیا جہاں مجھے بچے بھی نظر آ رہے ہیں تو کیا بچوں کو بھی آپ یہاں پر تربیت دیتے ہیں جی بالکل یہاں پر ہم نے دو سے تین سیشن بنائے ہوئے ہیں ایک جن میں ہم مختلف کیٹیگری کے بچوں کو یہاں پر تریننگ تربیت دیتے ہیں بچوں سے شروع ہو کر دس سال سے بچوں سے تو ہم انٹرنیشنل لیول تک تمام بچوں کو یہاں پر تریننگ دیتے ہیں تو وہ بچے جو پہلوانی کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کو کس قسم کی ڈائٹ رکھنی چاہیے اپنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچہ وننگ ہو اور پیرنٹس اسے ریسلنگ کروانا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ جہاں پر بچے کے لیے سیکھنے کے لیے ہو وہ وہاں پر جائے اور جو ڈائٹ ہے وہ سٹارٹ میں اتنی زیادہ نہیں ہے آپ ایک گلاس دو گلاس دودھ کے ساتھ بھی آپ کا سروائیو کر سکتے ہیں جس نے ایک گھنٹہ ٹیننگ کرنی ہے اس کے لیے دو گلاس دودھ کا بہت ہے لیکن جس نے پھر انٹرنیشنل لیول پر جانا ہے جب آپ بچہ سال دو سال کر لیتا ہے اور بڑے لیول پر جاتا ہے ڈائٹ کا اصل کام اس وقت شروع ہوتا ہے پتہ سب یہ جو گاما پہلوان تھے بہت بڑا نام ہے ان کا تو وہ باون سال ناقابل شکست رہے تو جو آج کل کا دور ہے کیا آج کل کے جو پہلوان ہیں یہ اس میار تک پہنچ سکتے ہیں دیکھیں جی گاما پہلوان تو پوری دنیا کے عظیم اور صدی کے عظیم پہلوان ہوئے ہیں اور ان تک پہنچنا تو کیا ان کے سٹارٹ تک بھی میرا خیال ہے کوئی پہلوان نہیں پہنچ سکتا لیکن آج کل کیونکہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے ریسلنگ بہت زیادہ سائنٹیفک ریسلنگ ہو گئی ہے تو اب جتنی آپ کی فٹنس اچھی ہوگی آپ اتنا بہتر کھیل سکتے ہیں تقریباً اٹھارہ سے بیس سال مجھے ہو گئی ہے کھیلتے ہوئے تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس وقت تک کھیل سکتے ہیں جب تک آپ کی فٹنس اچھی ہے برسل آپ کی ہائٹ کتنی ہے میری فائیو ٹین کئی تو پہنوان ایسے ہوتے ہوں گے جن کا کوئی ساڑھے چھے فٹ کابد ہوتا ہوگا ان کے ساتھ لڑنے میں کبھی کوئی دکت پیش آئی دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی دکت والا معاملہ ہے ہائٹ کا ایڈوانٹی ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈرابیکس بھی ہیں اس کے پرابلمز بھی ہیں کیونکہ جتنے ہی لمبی ہائٹ والا ہوگا اگر آپ اس کے لور لیول پہ اٹیک کریں گے تو وہ اس کا ڈرابیک بن جائے گا کون کون سے ایسے مقابلے تھے جس میں دراز کا پیلوان تھے اور وہ آپ نے ون کیے اور اس میں گولڈ میڈل دیئے الحمدللہ ساؤت ایشن گیمز اور بیچ ایشن گیم میں بھی میں نے میڈل دیتے اور اس کے ساتھ تھا رستم پاکستان کا بھی ٹائٹل ون کیا امیر پہلوان ڈیرے والا کو ہرایا ادنان ٹیرہ والا جس میں مالو پہلوان جس میں حامید خان پہلوان اور انٹرنیشنل کے اگر بات کرتے ہیں تو ایران سے مالدیو سے جورجیا کے کھلاڑی ان کا بھی کافی لمبا تھا میرے سے مٹی کی پہلوانی اور میٹ ریسلنگ میں ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو مٹی کی پہلوانی ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا میں کھیلی جاتی ہے اور جو میٹ کی ریسلنگ ہے وہ پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے آپ نے یہ مٹی کی پہلوانی تو دیکھ رہے ہیں میں ابھی آپ کو میٹ کی دکھاتا ہوں بڑھ سب آپ تو بڑے ٹیکنیکل پہلوان ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں آپ جو نت نئے رجانات بھی مطارف کروا رہے ہیں تو یہ کہاں سے سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا انٹرنیشنل جب میں جب بھی جاتا ہوں کسی ملک میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے کھلاڑیوں کے ساتھ ٹریننگ کروں تاکہ ہر ملک کا ایک علیدہ طریقہ کار ہے ان کے علیدہ ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر مجھے وہاں سے چیزیں سیکھنے کا موقع ملتے ہیں ان سے سیکھتے ہوئے پھر میں نے اس کو جب دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ انڈیورنس لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو سپیڈ ورگ ہے بہت زیادہ جس میں سرکل ٹریننگ آ جاتی ہے جس میں انڈیورنس کے اور دو تین چیزیں آ جاتی ہیں مختلف قسم کے ٹیسٹ آ جاتے ہیں ٹائم رننگ کے تو پھر یہ چیزیں مجھے رشیہ میں پتا چلیں اور مجھے ایران میں پتا چلیں اور جب میں نے وہ اپلی بیٹ خود پہ کیا اور پھر آگے اپنے کھلاڑیوں پر کیا تو ان کی پرفارمس بہتر ہو گئی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا مخالف فریق کون ہے اس کی پرانی ریسلنگ دیکھتے ہیں اور پھر اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا کے چلتے ہیں کہ میں نے اگلے دو تین منٹ میں اس کو کون کون سا دعو لگانا ہے جی دیفنیٹلی جب بھی میرا کمپیٹشن آتا ہے تو میں چار سے چھ ماہ پہلے اس کی پلاننگ شروع کر دیتا ہوں کیونکہ چار ماہ پہلے تین ماہ پہلے فائنل انٹریز آ جاتی ہیں تو میں ان کا مکمل ویڈیو انیلیسز کرتا ہوں ان کی پریویس ریکارڈ دیکھتا ہوں ان کے ویک اور پلس پوائنٹ دیکھتا ہوں اور یہ لڑکے اور میرے ساتھ بڑی ہیلپ آؤٹ کرواتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس کی طرح کوشش کریں کہ آپ اس طرح اس کی طرح کمر پکڑیں یا اس کی طرح ٹانگ پکڑیں اور میں پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب پھر اس پر اتنا زیادہ کام ہوتا ہے تو پھر جب میں کھیلتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اس سے پہلے ہی دو تین پائٹے کھیل چکا ہوں ہر پیلوان کا کوئی نہ کوئی خاص داؤ ہوتا ہے جو اس کا سگنیچر داؤ جسے کہہ سکتے ہیں تو وہ آپ کا کاؤنٹس ہے جب میں کھیلتا ہوں تو میں کلا جنگ کا داؤ بڑا اچھا استعمال کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک گیڑا ٹیکنیک ہے وہ میں بڑا استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ ڈبل پٹ کی ٹیکنیک بڑی استعمال کرتا ہوں تو یہ دو تین جو ٹیکنیک ہیں اس پر میں زیادہ ورک آؤٹ کرتا ہوں اور یہ صرف سگنیچر داؤ ایسے نہیں بانجاتا ان کی ریپیٹیشن بہت زیادہ کرنی بڑتی ہے تو اگر ایک اندازے کے مطابق ابھی تک دیکھا ہو تو شاید میں نے انہیں ایک ایک لاکھ سے زیادہ دفعہ انہیں اپلائے کیا ہوا ہے اس وجہ سے پھر جب میں ان داؤ پہ آتا ہوں تو میں بڑا سیٹسفائی فیل کرتا ہوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں ضرور گرہ ہوگا جب آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہاں کا جو کراؤڈ ہے اس کے لئے آپ تو کلائمیٹائز نہیں ہوتے ہیں آپ کے لئے بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان حالات میں آپ کس طرح آپ نے آپ کو کوپ اپ کرتے ہیں بلکل یہ بہت ایک مشکل سنیری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ یہاں پر ٹریننگ کر کے جا رہے ہیں چالیس ڈگری بھی اور جا کے آپ کو اٹھارہ ڈگری ملے تو پھر تو آپ وام اپ بھی نہیں وہاں پر کر سکتے تھوڑا سا اپنا ٹریننگ کا ٹائم چینج کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کسی گرم علاقے میں جا رہا ہوں تو میں پھر بارہ بجے ایک بجے ٹریننگ کرتا ہوں چلیں تھوڑا بہت کچھ ڈگریز کا فرق بڑھتا ہے اور اگر کسی مطلب ٹھنڈے مقام پر بہت زیادہ آجے پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلام آباد ٹریننگ کر لوں مطلب بہت زیادہ نہیں فرق لیکن تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پھر کچھ ایڈجسمنٹ بھی کرنی بڑھتی ہیں آپ کو جو میکسیمم کیش پرائز ہے یا کسی اور فارم میں آپ کو اگر کوئی نام ملے میکسیمم تو وہ کتنا ملے کومن ویلس گیمز کے لیے جو کرائیٹ ایریا رکھا ہوا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ نے وہ پچاس لاکہ رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے مل چکا حالانکہ جو ورل بیچ گیمز ہیں اس سے بہت بڑا ٹونامنٹ ہے چودہ سے پندرہ مختلف گیمز تھیں پاکستان سے اکیلا بندہ وہاں پر گئے ہوں کھیلنے کے لیے اکیلے بندے نے تین گھنٹے کے اندر اندر چھے مقابلے کھیل کر اولمپک براؤن میڈلس کو شکست دیا ہے اور اوورال پاکستان کی رینکنگ چودھویں نمبر پر آ گئی ہے پوری دنیا سے اور یہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں ٹریننگ کیمپ نے ملا میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جناب تین ماہ کا ٹریننگ کیمپ لاہور میں ہی دے دیا جائے آپ وہاں سے جو حاصل کر کے لاتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ اپنے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے جب میں گولڈ میڈل لیتا ہوں تو یہ جتنے کھلاڑی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان سمیت جتنے ویٹ لیفٹر ہیں جتنے اتھلیٹکس کے بندیاں وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک پاکستان کا پرچم بلند کیا انہاں نے ایک دفعہ دوبارہ تو میرے لیے ان کی ہوپ جو ہے نا وہ میرا فائدہ ہے تو کیا آپ کو کبھی کسی برینڈ کی طرف سے موڈلنگ کی آفر بھی ہوئی ابھی ایک دو کمپنیز کے ساتھ میری بات بھی چال رہی ہے جو کھانے پر اور مطلب اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید آپ مجھے اس طرح بھی دیکھیں آپ ویسے تو اصلی ہیرو ہیں تو کبھی فلم ہیرو کے طور پر بھی آنے کا شوق ہوا دو تین پروڈیسرز نے جب میرے بارے میں سنا اور ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بارہ بولا کہ وہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی مووی بنانا چاہتے ہیں دوست کے جم کا افتتاہ کیا اور فٹنس کے لیے بھارپور ٹریننگ کی پہلے ابھی آپ نے اتنی ہیوی ایکسرسائز کیا اکھاڑے میں اور اس کے بعد آپ جم میں بھی ورکاوٹ کر رہے ہیں تو آپ تھکتے نہیں ہیں میں ہی سگرٹ لی بھیتا ایکشلی بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے لیول پر کھیلنا ہوتا ہے جہاں پر آپ دنیا کے کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس وہ فیسلیٹیز اور وہ وسائل بھی نہیں ہیں تو پھر آپ نے اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو زیادہ کرنا ہے تو پھر ہی آپ اتنے بڑے لیول پر کمپیٹ کر سکتے ہیں اور ان صاحب کا آپ نے تعریف نہیں کروایا سر یہ میرے استاد ہیں میرے محسن ہیں اور میرے منٹور بھی ہیں فیضی صاحب اور یہ جم میں میں ان کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہوں بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے جم میں یہ میرے استاد ہیں اور اکھاڑے میں ان کے یہ دو بیٹے میرے شگیرتے ہیں اور الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی اچھا جم والا یا کوئی اچھا بندہ اتنی ٹریننگ نہیں کرتا جتنی یہ دو بچے کرتے ہیں آپ کے بارے میں سننا ہے کہ آپ یہاں پہ ان لوگوں کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں جن کے پاس وسائل کام مہت یہ جو سپورٹ ایکٹیویٹی ہے یہ تو بہتر انسان کی زندگی کے لیے اس سے ہزار در جب برائی ہے جو نشے میں لوگوں لگے ہیں برے کاموں میں لگے ہیں تو یہی بہتر ہے کہ صحت مندر رجان اس کا پیدا ہو اندر اس جیم سے کئی لڑکی ہیں جو مصر پنجاب مصر پاکستان ہوئے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کرتا ہوں لوگوں سے تامن مجھ سے ہزار گناہ زیادہ یہ جو نا غریب یا تنگ دست لوگوں سے جتنی یہ سپورٹ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو یہ ہر انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہر اس بندے کے ساتھ جو سپورٹسمن ہے لینجی بارٹ صاحب آج جتنی آپ میں انرجی ہے جتنی آپ فائری ہوئے میں ہے تو ایک ریپیڈ فائر کا سیشن ہو جائے پھر آپ کے ساتھ چلیں جی دو دو آت ہو جاتے ہیں ہو جائے نا پھر آپ کے ریسلنگ میں مختلف داؤ ہوتے ہیں تو یہ جو سیاستدانوں کے نام میں لینے لگا ہوں کون سا سیاستدان آپ کو لگتا ہے کہ کون سا داؤ لگاتا ہے عمران خان یہ جی پوٹھی لگاتے ہیں آصف علی زرداری یہ مجھے دوبی پچار کے ماہر لگتے ہیں نواز شریف یہ میرا خیال ہے پٹھ نکالتی ہوں گی چو جی پرویز الائی یہ میرا خیال ہے کڑنگا شڑنگا ہمارا ٹانگیں اٹھانے والا کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں شیخ رشید یہ تو خطرناک داؤنا چاہیے کلا جنگ اور فضل الرحمان وہ میرا خیال ہے کونڈا ڈالنے کے چکر میں تھے دہی کا کونڈا نہیں جی وہ گردن میں ڈالتے ہیں اور پہلوان کو اٹھا دیتے ہیں ان میں سے کس سیاستدان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر سیاستدان نہ ہوتی تو پہلوان ہوتی فردوس آشک آوان شیری مزاری مریم اورنگ دیب یاسمین راشد میرا حیال فردوس آشک آوان باری برکم ریسلر ہوتی ہیں یہ وہ جو دے سیپل وہاں تھے نا آپ ایک ٹورنمنٹ جیت گئے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کی مرضی کا چیف گیسٹ ہوگا تو کس سے آپ انام لینا چاہیں گے ریما نیلم منیر آئیما بیگ سجل علی کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب ملکیں انام دیو اور میں سب سے ریسیب کر لو یعنی اس حد تک آپ میں تڑپ ہیں بس جی تھوڑے دن کی تڑپ ہے خود ہی غتم ہو جائے گی خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسے جہاز میں ہیں جو کریش ہونے والا ہو اور آپ کے پاس دو پیرا شوٹوں دوسرا آپ ان میں سے کس کو دیں گے شاہد افریدی عمران خان آئیما بیگ اور ریشم ان میں سے شاہد افریدی کو میں ضرور دوں گا آئیما بیگ کو نہیں دیں گے دیکھیں جی گانے والی ہیں تو اور بھی ماشاءاللہ پوت لیکن وہ ایک قوم کے ہیرو ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس صرف ایک کال کرنے کا بیلنس ہو تو آپ کس کو کال کریں گے مہوی شایات یا ماورا حسین مہوی شایات دونوں میں سے وہ ٹھیک ہے اببا جی کول با آگیا ہو جو سوال کر دے جی اگر آپ کو ان سٹارز کی ریسلنگ کوچنگ کا موقع ملے تو کس سٹار کی کوچنگ کرنا پسند کریں گے نیلم منیر آئیما بیگ سبا کمر ماہرہ خان آئیما بیگ میر جیتنے کے بعد ورلڈ ٹور پر جانے کی آفر ہو تو کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے حریم فاروق مہوی شایات اور واؤ سین مہوی شایات کس لیے اس کی ذرا موویز وغیرہ دیکھی ہی ہیں تو میں نے کہا پھر اس کے ساتھ ہی سفر کر لیا کرنا جو ہے پوری دنیا کا سوالو پھر اس کے ساتھ ہی کیا جائیں ان میں سے کس کے ساتھ دعو لگائیں گے اور کس کے ساتھ پیچ مہرہ خان پیچ مہوی شایات پیچ نیلم منیر یا آپ سارے پیچ والی بھوز سارے میڈیا پہ انہوں نے بدنام کیا ہے کہ والد صاحب بہت سخت ہیں وہ کسی کی طرف دیکھنے نہیں دیتے اس نے مجھے سارے میڈیا میں بدنام کی اب میرے پاپا اتنے سخت ہیں یہ ہے وہ ہے تو آپ اندازہ کر لیں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ساری دنیا کی ایکٹروں کے ساتھ پیچ بھی لڑا لیا ہے دو بھی لگا لیا ہے سیل بھی کر لیا ہے جہاز میں بھی بیٹھ گیا ہے ابھی جو اس نے کرنا تھا وہ اس نے کر لیا ہے بکایا کام میرا ہے میں ابھی میڈیا کے سامنے کان پکڑ کے اس کے کہتا ہوں مجھے بدنام نہ کریں جب کہیں جائے گا مجھے سارے لے کے جائیں بار صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بہت ہی اچھا لگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں تا فرمائے مزید ترکیاں تا فرمائے تو لائن جی ذرا مزید تا فرمائے